اور جن کے اتھاک پریاسوں سے ہم لوگوں نے نئی تو سکتہ نکی ہے اتراکھن نے ابھی لاغو کی ہے ڈاکٹر ڈھن سنگھ راوت جی ہمارے دون انٹرنیشنل سکول کے ہمارے چیئرمن سری ڈی ایس مان جی ایٹنر جنرل ڈاکٹر اسبیر سنگھ نگی جی میجر جنرل سبی سمروال جی سری راکے سوبرائے جی رمیش پتہ جی رنبیر سنگھ جی ریجنل ہمارے سی بی ایسی کے اوپیسر کرنل جسپندر سنگھ جی سنیت مطل جی منچ پر اپستیت ہمارے سبی آئے ہوئے مہانبھاو باہر سے آئے ہوئے اترثیگرن ڈاکٹر ہریش چودری جی آئے ایٹی دیلی سے ریبالا سبرمنیم جی جی سی کنت جی سادوی پرگیا بھارتی جی باہر سے آئے ہوئے آن لین جی بہت پیچھے بیٹھیں ان کا ویلکم برسا آن جی پورڈ برگ آم جرمنی سے اور سبی آئے ہوئے ہمارے آتیسی گھرن ان کو اگلے دو دنوں تک بہت سارے آئے اپنے آئے تمام سارے انبھاؤ تمام ساری جانکاریاں ہمارے سبھی اسکول کے آئے ادھیاپکوں کے ساتھ پرادہ پکوں کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ جنہوں نے ساجہ کرنی ہیں اور اس کارکرم میں جن کے نمیت یہ کارکرم ہو رہا ہے ہمارے سکسیہ جگہ سے جڑے ہوئے سبھی سکسیہ گڑا میں سب سے پہلے تو پی پی ایس سے دورہ آئے گی تیس انتراشتی کانفرینس میں پدھارے سکسیہ جگہ سے جڑے ہوئے آپ سبھی محانوباؤں کو دیو بھومی اتراخرن آگمن پر آپ سب کمیں اپنی طرف سے اتراخرن واسیوں کی طرف سے ہر دیکھ سواگت امیم 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 کرتا ہوں آپ سبھی برطمان یک کے سچ مانیت یک درستہ عرشیوں کے سمان ہیں جو لگاتار ہم آج کو ملنطر روپ سے فربود بنانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے نونی حالوں کے اندر تمام پرکار سے ان کو جو ان کے ماتا پتا نے پہلے سنسکار دینے کا کام کرتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماتا پتا سنسکار دیتے ہیں اور پہلی سکچہ دینے کا کام ماتا پتا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جیون میں ان کو کہاں جانا ہے وہ کس جگہ پر جا کر کھڑے ہوں گے کس پرکار سے ان کا جیون آگے بڑھے گا وہاں سنسکت کرنے کا کوئی کام کرتا ہے تو آپ سب لوگ کرتے ہیں جو اس سواگار میں بیٹھے ہیں اس لئے میں آپ سبھی کا بہت سواگت کرتا ہوں اور پراجین بھارتی شکجہ پردتی جو ہماری تھی اس کا مکھے ادیس سے تھا جو بڑھے ہی ہیں ان کے اندر آتمن رکھن وہ سویم کریں سویم کو جاننے اور سویم کو سملنے یوگے بنیں یہی ہماری پراجین شکجہ پردتی تھی اور میں مانتا ہوں کہ کسی بھی بڑھے ہی کے لئے آتمن ساکشاتکار اتمن ساکشاتکار کا بھاؤ جگ جائے وہ جیون میں نشط روپ سے اپنے سکھر پر پہنچے گا اور یہ جگانے کا کام کوئی اور نہیں کرے گا یہ جگانے کا کام آپ سب لوگ کریں گے اور ہمارے سکی کر جو آئے ہیں وہ ہم سب کو تمام طریقے سے جو نئے نئے پریورتن ہو رہے ہیں نئے نئے اوہسکار ہو رہے ہیں نئے نئے تود ہو رہے ہیں نئے نئے کام ان سب سے پریچت کروانے کا کام ان سب سے ہمارا ساکشاتکار کروانے کا کام آپ سب کے مادیم سے ہوگا اور اسی طریقے سے دو دن تک چلنے والا یہ ہمارا سویر دو دن تک چلنے والا چنتن اور منتھن اور ایک دوسرے سے تمام پرکار کی باتیں ساجہ ہوں گی جہاں اسکولوں کے جو ہمارے ادھیاپک آئے ہیں پرادیاپک آئے ہیں ان سب کے ساتھ میں رہنے سے ہماری پرسنل بانڈنگ بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا اوسر بھی ملتا ہے اور ایک اسکول دوسرا اسکول کس پرکار سے آج نئے نئے کام کر رہے ہیں پروگریسیف کام کر رہے ہیں ان سب کو ہم کو سمجھنے کا اوسر بھی ملتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس دو دن کے انتن سے منتھن سے جو امرت نکلے گا وہ امرت ہمارے آنے والے نونیحالوں کے لئے ایک لمبا راستہ تائے کرے گا ان کو جہاں آتما ساکشاتکار کیوں لے جائے گا وہیں ان کو جیون میں کس راہ میں جانا ہے وہ بھی دکھانے کا کام کرے گا میں پی پی ایس سے دوارا جو لگاتار ساجہ کرواتے ہیں اس لئے میں آپ کو بہت بدھائی دیتا ہوں ایسے سیسن کے مادیم سے ہمیں سمجھ پر آپ کے جو سجھاو ہیں ہم کو بھی پرابت ہوتے رہتے ہیں راج سرکار کو بھی پرابت ہوتے رہتے ہیں آپ کے سجھاو اتیمت ہی مہت سکون ہوتے ہیں اور آج کے کیونکہ آج بھارکرم تھا اور ابھی ہم لوگوں کو اس پتکالبادی یہاں سے نکلنا ہے مجھے پریم کسیب جی نے برطہ جی نے ان لوگوں نے سب لوگوں نے آتا ہوتے ہیں بتایا ہے کہ اتنے سارے راجوں سے لوگ آنے والے ہیں دیس سے بگیسوں سے لوگ آنے والے ہیں اور سکشہ جگہ سے جڑے ہوئے سبھی سنبھالک مہنوبہ یہاں آنے والے ہیں تو میں بھی اپنے آپ کو سبا کے سالی مانتا ہوں کہ آپ سب سے آتر آپ کے قرآن سے جو بھی اتنے سارے لوگوں سے ملنے کا اثر پرابت ہوا اور پی پی اے سے پروڈگی کی کوسل اور اسکولی پارٹھے کرم پر کھلی اور اتنا اتمت چرچال وارا کشاروں کے آدان پردان ہی کوئی کادر سواتا ورن پردان ہوتا رہا ہے آگے بھی ہوتا رہے گا میں ایک بات جرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پی پی اے سے ہمارے اتنے سارے اسکولوں کا ایک بڑا سنگشن یہاں پر تیار ہو گیا ہے اور بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے کہ سکشہ ایک میں کہوں سکشہ ہی ایک ایسا ہمارے پاس پوجی ہے دھن ہے تو جتنا باٹا جائے جتنا لوگوں کو دیا جائے تو نہیں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور آج بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو باستوں میں آپ کی ضرورت ہے ہمارے منچاسین لوگوں کیا ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ میں سے جو ہمارے پی پی اے سے ہے وہی اس بیوستہ کو شنشت کرے بہت سارے ایسے بچے جو آنے والے سمجھ میں وہاں بھی پردیش کا بھوش سے بن سکتے ہیں دنیا میں اپنا امام دوسن کر سکتے ہیں ان کو جو سکشہ کے آ سکتا ہے کیا ہم یہ سکشہ کچھ بچا کر ان کو بھی دے پائیں گے اگر ہم ان کو بھی دے پائیں سمجھ کے انتیم چور میں کھڑے ہیں سمجھ کے بالکل انتیم لائن میں ہیں جن کو آسکتا بہت ہے وہاں بھی پرتبہ کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں نے بھی دنیا کے اندر کام کمایا ہے جنہوں نے اتحاس بنایا ہے اور بس مانیے تو جمین سے جنہوں نے آسمان کو چھونے کا کام کیا ہے اگر مانیم جی آپ میری بات سے سرمت ہوں گے جمین سے جنہوں نے آسمان کو چھونے کا کام کیا ہے جنہوں نے سادھارن سے آسادھارن کی یادرہ کری ہے جنہوں نے اتحاس بنانے کا کام کیا ہے وہ سارے کے سارے گھڑڑی کے لال پیدا ہوئے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنٹو معاوتہ سے بہت سارے ادھارن ہیں ہمارے سامنے میں بچوں کے بیچ میں جاتا ہوں تو اکثر پروفیسر ایپی جی عبدالکلام کا نام لیتا ہوں یہ رامی سرم کے سمدھر ترس پر چل کر انہوں نے اپنا جیون پرارنب کیا اور راستفتی بہن تک کا سفر طے کیا میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کہیں کہیں کسی نے کسی نے پینا دینے کا کام کیا ہوگا کہیں نہ کہیں سنکل دینے کا کام کیا ہوگا ابھی جنرل نیگی جی ہمارے سوامی بیویگا ننجی کا نام لے رہے تھے تو سوامی بیویگا ننجی نے تو کہا ہے کہ منفذ سے کہا ہے کہ انمت سکتی کا اور انمت ارجہ کا بھنڈار ہے وہ جو کرنا چاہے جس جسہ میں جانا چاہے اس کی سکتی بھی انمت ہے اس کی سیمائے بھی انمت ہیں انفینیٹی اور اس کی ارجہ بھی انمت ہے اور اگر ہم اپنی ارجہ کو ایک پرکار سے وسطہ تو آپ سب لوگ جبنے مہتپونڈ کارے کو کر رہے ہیں کہ سکتا دینا انسکار دینا اس سے مہتپونڈ کام دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن کچھ لوگ کچھ نونیحال کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو سکتا پرابط کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی جیونما آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے اندر بھی پرتیبہ ہے چھمتا ہے یوگتہ ہے لیکن اگر ان کو بھی صحیح راہ ملی جائے اب ٹی پی ایسے اس دشاہ میں بہت کچھا کام کر سکتا ہے جہاں اتنے بڑے ارگنائیسن کے روپ میں اتنے لوگوں کے سنگٹھان کے روپ میں اتنے سارے دیس ویدیس کے پرکنیبیوں کو یہاں اکتر کر رہا ہے تو اس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پی پی ایسے کے دورہ کیے جا رہے ہیں بھائیوں بہنوں آج تو ہمارا بھارت ہے اب ایک نیا بھارت دنیا کا نیتب تو کرنے والا بھارت آج دنیا کا کوئی ایسا پھیلڈ نہیں ہے یہاں پر بھارت کے لوگ اس کا نیتب تو نہ کر رہے ہوں ہر بھارتواسی کے مند میں یہاں بھاؤ آج جگ گیا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں جا کر ہم نیتب تو کر سکتے ہیں چاہے وہ سکھا کا ہی فیلڈ کیوں نہ ہو کیونکہ ویسے بھی جب ہم سکھا کی بات کرتے ہیں تو جب دنیا کے لوگ سکھا کے بارے میں جان، انو سندھان، دگیان کے بارے میں جانتے نہیں تھے ہمارے ہاں کی جو پرمپرا ہے ریسیوں کی پرمپرا منیوں کی پرمپرا گروپل کی پرمپرا نالندہ اور تقش سلہ جیسے بسو مدھیلہ اگر کہیں ہوتے تھے تو اسی بھومی میں ہوتے بھارت کی بھومی میں جس نے دنیا کو گیان اور دگیان دینے کا کام ہے تو آج وہی ہمارے دیش کے پردھان منتری موڈی جی کے نیتبت میں ہمارا میاں بھارت بسو گروہ کے روپ نہ پناہ استعافی ہو رہا ہے ابھی ہم کو جی ٹوینٹی کی جی ٹوینٹی کی عدیشتہ ملی ہے جس میں دنیا کے اس کیا سی پردیشتہ ڈی 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 والے راست جس میں سامل ہیں جس میں ساتھ ساتھ نو انوائیٹی ویس ہیں اندرہ دنیا کے بڑا ارگنائشن ہیں اور پورا جو پردھان منتری کی کہتے ہیں لوکل فور بوکل فور لوکل لوکل فور گلوبل تو پورے بھارت کو جاننے کا اوسر دنیا کے سامنے آیا ہے اور ہمیں پوری دنیا کو دکھانے کا اوسر آیا ہے ہمارے یہاں بھی اتراکھنڈ کے اندر بھی ای ٹوینٹی کی سبمٹ کے تو بڑے پروگرام ہم کو ملنے والے ہیں میں ہرے سے ہماری تردھان منتری جی کا انیواد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے راج بھلے ہی ہماری جنسنکیا کی درستی سے یا انہیں درستیوں سے ہمارا راج ہے پھوٹا راج ہے لیکن یہاں پر بھی تو مہتبور کارکرم مائی اور جون کے مہنے میں ہم کو یہاں پر ملنے ہیں جس میں دنیا کے پرتنی بھی یہاں آنے والے ہیں آئیو بہنو آج پران منتری مہتبی جی کے درگامی نکتوں کے بعد اس کے بارے میں ڈاکٹر ڈھنسنگ جی نے یہاں سے چرچہ کری توتیس برسوں کے بعد ہم کو نئی شکشہ نکی ملی ہے اور نئی شکشہ نکی کے مادیم سے جہاں کچھوں کے اندر ہمارے نونی حالوں کے اندر کمپون و بکاس کی دشاں میں ادم بڑھ رہے ہیں مجھے پرتنطہ ہے کہ ہمارے ٹی ٹی اے سے دورا دیارتیوں کے جیون کو انتی کے پرکار سے اولوکیت کرنے کے لئے کیلرہ اور آج جی سرکاروں کو نئی شکشہ نکی کو صحیح پرکار سے لاغو کرنے ہے تو ہمیں سمعے پر جو بہت ہی مہتبوں سجھاو آپ کے دورا دیے جاتے رہے ہیں میں آج آپ سب کو بہت سب کامناہ دیتا ہوں بہت بدھائی دیتا ہوں کہ آپ سب کا دو دن کا یہ سبب انہیکوں مائنوں میں ایک نئی لکیر کھیچنے کا کام کرے گا ایک ہمارے نونی حالوں کے لئے نیا بھوش سے کرنے کا ایک ہاں کا تیار کرے گا میں بہت بدھائی دیتے ہوئے فریم جی کو ان کی پوری ٹین کو اور آئے ہوئے سبھی پرتنگیوں کا میں ایک بار پھر سے اپنی طرف سے بہت ہی آپ سب کا ابھی نندہ نے مسواگت کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمات کرتا ہوں بہت بہت ذنبات موسیقا